زبور چوہترما اے خدا تُو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا تیری چراغا کی بھیڑوں پر تیرا کہر کیوں بھڑک رہا ہے اپنی جماعیت کو جسے تُو نے قدیم سے خریدا ہے جس کا تُو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراس کا قبیلہ ہو اور کوہے سیون کو جس پر تُو نے سکونت کی ہے یاد کر اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بھڑا یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں تیرے مجماع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں وہ ان آدمیوں کی مانن تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں اور اب وہ اس کی ساری نقشکاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بلکل توڑے ڈالتے ہیں انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپا کیا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے ہم ان کو بلکل ویران کر ڈالیں انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا اے خدا مخالف کب تک تانہ زنی کرتا رہے گا کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے اپنا دہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بکشتا ہے تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے دو حصے کر دیئے تو پانی میں اجدہاؤں کے سر کچلتا ہے تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا تو نے چشمیں اور سیلاب جاری کیے تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خوشک کر ڈالا دن تیرا ہے رات بھی تیری ہی ہے نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے اے خداوند اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانہ زنی کی ہے اور بے وکوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا اپنے اہد کا خیال فرما کیونکہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں اٹھ اے خدا آپ ہی اپنی وقالت کر یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانہ زنی کرتا ہے اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے